ٹائپس آف ریاکشنز آن بیسس آف سپیڈ بڑا آسان ہے بھئی سپیڈ کی بنیاد پر کیمکل ریاکشن تین درہ کے ہوتے ہیں کون سے تین درہ کے ہوتے ہیں وہ لیول نے بھی پڑھا تھا آپ نے جی بھائی بھائی اتنا مجھے مشکل تھوڑی ہے فاسٹ ریاکشنز سلو ریاکشنز اور موڈریٹ ریاکشنز سپیڈ ہونے آتے ہیں فاسٹ ریاکشنز وہ ہوتے ہیں جو فریکشن آف سیکنڈ سے کچھ منٹس میں ہو جائیں بلکہ منٹس بھی نہیں ایسے ریاکشنز ایسے کیمیکل ریاکشن جو فریکشنز آف سیکنڈز میں ہو جائیں ان کو ہم فاسٹ ریاکشنز کہتے ہیں اور ایسے ریاکشنز کا جو ریٹ ہے سپیڈ ہے ہم وہ ایکسپریمنٹری ڈیٹرمائن نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھو سپیڈ ریڈ ڈیٹرمائن کرنے کے لیے آپ کو کونسٹریشن کا چینج کلکولیٹ کرنا پڑے گا نا کیا سوڑوں ریڈ ڈیوین میں کیا ہے کونسٹریشن آتی ہے تو اگر سپیڈ نکال نہیں ہے تو کونسٹریشن کا چینج نکالنا پڑے گا ڈیٹرمائن کرنے کے لیے آپ کو کونسٹریشن کا ایکسپریمنٹری ڈیٹرمائن کرنا پوسیبل نہیں ہوتا ایکسپریمنٹری جن کا ریڈ ڈیٹرمائن کرنا پوسیبل نہیں ہوتا کیوں کہ آپ جو چینج کونسٹریشن ہے اسے کلکولیٹ نہیں کر پاتے آر بھی کلیر اس کے بعد آجیں بھائی فریکشن آف سیکنڈ میں ہو جا رہا ہے نا فریکشن آف سیکنڈ میں ریکشن کمپلیٹ ہو گیا تو آپ کیا کلکولیٹ کریں گے سلو ری ایکسن سلو ری ایکسن ہیں جو اتنے سلو ہوتے ہیں کہ جو کئی منت سے کئی ایئرز تک ہو سکتے ہیں ایسے ری ایکسن جو منت تو ایئرز کی ڈیوریشن میں ہوتے ہیں ان کو سلو ری ایکسن کہتے ہیں اور سلو ری ایکسن میں بھی کونسٹریشن کا چینج اتنا سلو آتا ہے اتنا زیادہ سلو آتا ہے اتنا زیادہ سلو آتا ہے کہ آپ کونسٹریشن کا چینج جو ہے وہ کیا کر لیتے کلکولیٹ نہیں کر سکتے اب یہ تھوڑی کونسٹریشن کا چینج نکالنے کے لئے بیٹھے رہیں گے ایکسن پل دونوں کی درب دیتا ہوں دونوں کی ایکسن پل اگر میں آپ کے سامنے رکھو تو فاسٹ ٹیکشنی کی ایکسن پل آرہی جن میں جب آپ نمک کو پانی میں ڈیولف کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ڈ eternoise ہو جاتا ہےjem این ای پولٹیو اور سی لگٹی دوائیں برہا بناتےода کبھی تمہیں نمک کو پانی میں ڈالنے کے بعد یہ محسوس بھی کیا ہے اس میں کوئی ریاکسن چل رہا ہے اتنا تیز کےمیکل چینج آرہا ہے کہ آپ observable بھی نہیں ہے کبھی تمہیں لگا ہے نمک کو پانی بھی ڈالنے گا چس چس کچھ ہو رہا ہے کہ جس سے تمہیں لگا کچھ تو ہو رہا ہے اور نہ صرف یہ کوئی بھی ionization reaction all ionization reactions occur at such a fast rate that we can not determine the experimental rate of these reactions am I clear yes sir اسی طرح alkali metals جو ہیں sodium potassium ان کا reaction جو water کے ساتھ ہے یہ بھی بہت rapid ہوتا ہے اگر آپ youtube ویڈیو دیکھیں جیسی آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے پھٹ سے reaction again آپ concentration کے جو changes آئیں گے وہ آپ calculate نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اتنا جلدی آ جاتے ہیں کہ آپ کی calculation اس سے باہر ہے slow reactions example آجائے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا جو نام آ رہا ہوگا وہ آ رہا ہوگا resting resting of iron آپ سب کو معلوم ہے کہ iron کی چیز رسٹ ہوگی لیکن آپ کیا رسٹ ہوتے بھی observe کر پاتے ہیں نہیں بس آپ دیکھتے ہیں net change کہ نظر آ رہا ہے رسٹ ہو رہا ہے لیکن gradually اس کی جو progress ہے وہ آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں کیا اسے trace کر پاتے ہیں اتنا slow آ رہا ہوتا ہے کہ اس آپ trace بھی نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو کوک کا diamond میں convert ہونا ہے آپ جانتے ہیں جو diamond ہے وہ بھی کوئی رہی ہوتا ہے لیکن زمین کے اندر کئی ton pressure کے اندر thermal energy کو use کرتے کرتے اس میں gradually change آتا ہے اور وہ gradual اتنا gradual ہے کہ اس میں کئی centuries بھی لگ سکتے ہیں is it possible to determine the rate of the art reaction experimentally ہاں بھئی شب ورانی نو سر شب ورانی سواہد آپ کو بسے گھر میں کوئی شب و بولتا ہے نہیں سر سب سواہد ہی بولتے ہیں یا کوئی اور نام بھی رکھا ہوئی کسی میں سر آدھا نام بولتے ہیں سواہد سواہد میں نے شب و رکھ دیا تو آپ ایسے تو نہیں کہ میں اخلاف کے بعد تکیہ میں مو دے کے روئیں گی اب مو کو شکاید کریں گی ساہد نہیں سر اصل میں آپ کو شب و بولنا ٹھیک ہے اب ابیہا کو ابو کروں گا تو عجیب سے لگے گا ابو ہو جائے گا ابو اور ریکارڈنگ میں ابو ابو آ جائے گا سیلو جی تو moderate reactions کونس ہیں پیٹا یہ وہ reactions ہیں جو ایک decent speed پر ہوتے ہیں یعنی کئی منٹ سے کئی آرز کے اندر اور یہی وہ reaction ہیں جس کا experimental rate آپ calculate کر سکتے ہیں اور یہی وہ reaction ہیں جن کو ہم chemistry میں lab میں کراتے ہیں کیونکہ lab میں جب ہم کوئی reaction کرنا ہے تو اصل مطلب اس کی analysis اور کسی reaction کے analysis میں ایک بہت important part ہے اس کی speed ٹھیک ہے نا تو جو اوپر والے دونوں type reaction ہیں ان کی speed آپ calculate نہیں کر سکتے تو اس لئے ان reactions کو ہم lab analysis میں نہیں لے شو بادی کے لئے لے کر آ سکتے ہیں لیکن chemistry کے اندر جتنے بھی analytical reactions ہیں وہ سارے بیلونگ کرتے ہیں جن کا speed اتنا ہوتا ہے minutes to hours کے اندر ہوتا ہے جس کے concentration کے change کو آپ time to time calculate بھی کر سکتے ہیں اور experiment rate بھی determine کر سکتے ہیں that's all is that clear yes sir ठीख जीख अब इस के बाद chapter में شروع होता में तो ये वर्ज वाली की गुरूप की बाद कराओ नहीं हो सकती मैं सुबा से राद तक का वो डिफेंस में वाले गुरूप की तो अब आपकी classes Monday Tuesday Wednesday और Thursday में हो सकती है आज लेकिन आई वुड टेक वन मोर डे तु 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 लेकिन मैं आपको बता दी है Monday Tuesday Wednesday तु यही चार दिन है और उसमे भी Monday Tuesday Wednesday ज्यादा फीजिबल है और जो टाइम स्लोट जादा वो भी तीन बजे वाला ही है तीन चलें आप कहेंगे सबाद कहेंगे नहीं सब पुड़ा सा लेट करने तो सबादी हो जाएगा ठीक है तो यह सलसला है तो इसलिए जो अबिया हो या तुम हो कहना में तुम्हारा सबाद तुम्हारे पास तो वो दूसरा ऑप्शन भी है तुमने तो अभी स्टार्ट के तुम समीज से इसी ग्रूप के साथ पढ़ो इन्नों ने पहले स्टार्ट कर लिए तो दिया अदर ऑप्शन के वो जो ग्रूप चल रहा है वो उसमें कर ले और यहां सिर्फ रिविजन कर ले जो चैप्टर उन्हेंने वहां मिस्किया है और इफ यू काईज वांट तो यू के इस री स्टार्ट यो स्टार्ट जैबस फॉम्दी फर्स चैप्टर जैसे हमने किया है अब डिफेंस वाले ग्रूप में आपने देखा बैक टू बैक क्लासे जागे है बाइल जी होगी फिर कमिस्ट्री होगी इसके बाद ही बाइल जी होगी तो यह इस तरह से ही चलेगा इंशाला ताला आपका टाइम सेल्फ सेड़ी के लिए आपको ज्यादा मिल जाए